بسم اللہ الرحمن الرحیم سب سے پہلے ہم پیداواری ٹکنالوجی میں جس چیز پہ بات کریں گے وہ ہے سیڈ ریڈ کہ سیڈ کتنا ہونا چاہیے بیج کتنا ہونا چاہیے مختلف دھان کی ورائٹیوں کا مختلف سیڈ ہے ہم ستارہ ہٹارہ کے حوالے سے بات کریں گے تھوڑا سا میں بتا دوں کہ سیڈ کس طرح سے ڈالنا چاہیے پھر میں ستارہ ہٹارہ کی طرف آتا ہوں ہماری یہاں پر پریکٹس یہ ہے کہ ہم ایک مرلے میں ایک بس پڑی پڑی بڑا بات اور لکھی پڑی بات کر دیتے ہیں سونی سنائی کہ ایک مرلے میں دو کلو ڈال دیں ایک مرلے میں ایک کلو ڈال دیں ایک مرلے میں ڈیڑھ کلو ڈال دیں ایک مرلے میں اڑھائی کلو ڈال دیں ایسا نہیں ہے اس میں ایسا ہونا چاہیے کہ اب دیکھیں کورس ورائٹیز جو چھوٹی ورائٹی ہیں وہ ایک کلو میں ان کے جو دانے ہیں وہ زیادہ ہیں گے کیونکہ وہ چھوٹے ہیں ان کا وزن کم ہے بازمتی کی ورائٹیوں میں بھی جو وزندار ورائٹی ہیں وہ ایک کلو میں اس کا دانہ کم ہوگا نمبر آف گرینز کم ہوں گے اور جو لائٹ ہلکی ورائٹیاں ہوں گی پتلے چاوال والی ورائٹیاں ہوں گی وہ نمبر آف گرینز زیادہ ہوں گے تو اس میں یہ ہے کہ فارمر کو خود دیکھنا چاہیے پہلے اس دان کو اپنے ہاتھ میں اٹھا کے یا دس گرام میں اس کی گنتی کر لیں اس حساب سے ہمیں رکھنا چاہیے عموماً میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ ہم جو ستارہ اٹھارہ کا سیڈ ریٹ رکھتے ہیں وہ رکھتے ہیں دو کلو پر مرلہ ایک مرلے کے اندر دو کلو رکھیں گے اور اس سیڈ ریٹ جو ہوگا اس سیڈ ریٹ کو ہم ویری کر سکتے ہیں سیڈ کی کوالیٹی کے حساب سے ہم دو کو اٹھائی مرلے بھی کر سکتے ہیں اور دو کو پونے دو مرلے بھی کر سکتے ہیں لیکن ڈیڑھ مرلہ تھوڑا زیادہ جاگہ کیونکہ ویٹی ورائیٹی ہے وزندان ورائیٹی ہے ستارہ اٹھارہ کے بارے میں دو چار ویڈیوز پاکستان کے لوگوں کی میری آنکھوں کے سامنے گزری جنہوں نے ساری زدگی نہ کبھی لگائی ہے نہ ان کو ستارہ اٹھارہ کے بارے میں کچھ پتا ہے اور پھر بھی لوگ جو ہے وہ اس کے بارے میں کومنٹ دیتے ہیں تو ان کے بارے میں ہم کچھ نہیں کہہ سکتے ہیں ہم اپنے ایکسپرینس آپ سے شیئر کریں گے جو ٹوینٹی نائن ایکرز پر پچھلے پورے سال ہم کرتے رہے اور میں آپ کو گاہے بگاہے ساتھ میں تھوڑی تھوڑی سیٹ کے ساتھ یہ انفرمیشن دے دوں کہ ہم نے پورا کوئی دن ایسا نہیں تھا کہ جس دن ہم نے اس کو بڑا ڈیپلی مونیٹر نہیں کیا ایک ایک دن ہم نے اس کو ڈیپلی مونیٹر کیا اور اس کی مونیٹرنگ میں جو اس کی کرٹیکل سٹیجز آئیں اور جو اس کے چیزیں ہمارے سامنے واضح ہوئیں وہ ساری میں آپ کو بتاؤں گا دوسری بات جو میں آپ کو بتانا چاہ رہا ہوں وہ یہ ہے کہ آپ جب اس تارہ اٹھارہ لگائیں تو ہم نے سیڈ کو لگانی ہے دوائی اب وہ دوائی جو ہم نے سیڈ کو لگانی ہے وہ ہم آپ کو ابھی نیکس ویڈیو میں ہمیں آپ کو بتانے چاہ رہے ہیں کہ آپ کون سی آپ دوائی لگائیں گے اور کس طرح سے آپ اس سیڈ ریٹ کو یہ جو ہم بتا رہے ہیں کہ دو کیجی پر مرلا یہ آپ کون سی دوائی لگائیں گے اور کس طرح سے اس کو کاشت کریں گے تو اگل ہی ہم ویڈیو بنائیں گے نرسری کے حوالے سے اس ویڈیو میں ہم نے آپ کو بتایا کہ دو کیجی آپ پر مرلا کے حساب سے کاشت کریں گے اور باقی جو ورائٹی ہیں آپ کی کورس ورائٹیز ہیں یا پدرہ زیرو نو ہے اس کے بھی آپ دانوں کے وزن کے حساب سے ڈالیں گے ایسے نہیں ڈالیں گے کہ دو کیجی ڈال دو ڈیڑھ کیجی ڈال دو آپ ٹیکنیکل طریقے سے ایگری کلچر کرنے جائیں گے تو سسٹینیبل ایگری کلچر کی طرف جائیں گے اب ہم یہاں پہ اس ویڈیو کا اختتام کرتے ہیں اور اگلی ویڈیو کی جانب جاتے ہیں جس میں ہم آپ کو یہ بتائیں گے کہ آپ نے پنیری کس طرح سے کاشت کرنی ہے وہ بڑی پریسائز ویڈیو ہے آپ نے اس کو بڑی تسلی سے سمجھنا ہے کیونکہ پنیری ہی وہ بنیاد ہے جس نے جا کے آگے ہماری فصل کی اس بنیاد نے فصل کو آگے ایک سٹانس پہ پہنچانا ہے تو جب بنیاد مضبوط ہوگی پنیری مضبوط ہوگی تو ہی ہماری فصل مضبوط ہوگی شکریہ